اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل جو ہم کورس ڈسکس کر رہے تھے وہ ہے نمبر سسٹم کنورین اسی کو ہم آگے کانٹینیو کریں گے ٹھیک ہے جو ٹاپک تھا ہمارا نمبر سسٹم کنورین اس میں ہم نے پچھلے ویڈیو لیکچر میں دیکھا تھا دیسیمل سے بائنری میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں دیسیمل سے اوٹر میں اور دیسیمل سے اگزا دیسیمل میں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ بائنری ٹو ڈیسیمل کیسے کرتے ہیں بائنری ٹو ڈیسیمل بائنری ٹو ڈیسیمل بائنری ٹو ڈیسیمل اور باقی آگے بھی ہم فردہ دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بائنری ٹو ڈیسیمل کنوررین کیسے ہوتی ہے اس کو کیسے ہم کنورٹ کرتے ہیں let's see کہ میں پاس ایک نمبر ہے one zero one zero one zero one ٹھیک ہے یہ بائنری ہے اس کی بیس ڈو ہے اس کو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں ڈیسیمل میں ٹھیک ہے اس کو میں نے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے so hi how can i convert it into ڈیسیمل ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے اس کو کنورٹ کرنے کا جو طریقہ میں نے آپ کو پچھلی جو ویڈیو لیکچر تھا اس میں بھی بتایا تھا اس میں بسکلی ہم کر کیا رہے تھے اس میں ہم یہ کر رہے تھے یہ جو میرے پاس ابھی نمبر ہے اس کو میں نیچے لکھ لیتا ہوں 1 0 1 0 1 یہ میرے پاس نمبر ہے تو میں کیونکہ ہم کرتے ہوتے ہیں نا یہ بہلا طریقہ 1 into 2 power 0 plus 1 into 2 power 1 plus so on ٹھیک ہے سو یہی کام یہاں پہ کرنا ہے میں اس کو شورٹ کٹ میں لکھ رہا ہوں اوپر اس کی کیا بنے گی 2 power 0 2 power 1 2 power 2 2 power 3 and 2 power 4 یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 4 ہے یہ 8 ہے and it is 16 so یہ ہے 16 so ہم نے کیا کرنا ہے بسکلی ہم نے دیکھنا ہے جو جو bit on ہے ہمارے پاس جو جو bit on ہے ہمارے پاس اس کا نمبر نیچے لکھ لینا ہے اب دیکھیں یہ 1 آرہا ہے جدہ جدہ 1 آرہا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے on ہے جدہ 0 ہے وہ ویڈیو آف ہے تو جو on ہے اس کے نیچے ہم نے اس کا value ویڈیو لکھ لیں گے 1 کی ویڈیو کیا ہے 16 پلس یہ off ہے 0 پلس یہ on ہے ویڈیو کیا ہے 4 پلس یہ off ہے ویڈیو 0 یہ on ہے ویڈیو 1 سو ہمارے پاس یہ ان کو add کریں 16 14 اور 1 21 سو ہمارے پاس کیا آگیا 21 سو اس binary کا answer کیا آ رہا ہے ہمارے پاس 21 سو ہم نے binary کو decimal میں convert کر لیا نیایتی آسان طریقے سے ہم نے symbol کیا کیا ہے وہ binary کو لکھا اور اس کے اوپر لکھا 2 power 0 سے جہاں تک وہ number آرہا تھا لکھ لیا اور اس کے اوپر اس کی values لکھ لی 1 2 4 8 16 سو ان کو آخر میں add کیا تو ہمارے پاس وہ number convert ہو گیا decimal کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس کوئی بھی number ایک اور number لے لیتے ہیں میرے پاس ایک number ہے 1 1 0 1 1 ٹھیک ہے یہ میرے پاس number ہے اب اس کو میں convert کرنا چاہتا ہوں decimal کے اندر ٹھیک ہے binary ہے اس کو decimal کے اندر سو کیا کرنا ہے میں نے یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 4 ہے یہ 8 ہے یہ 16 ہے ٹھیک ہے تو جو R ہے ان کی value لکھنی ہے 16 پلاس 8 پلاس 0 پلاس 2 پلاس 1 کتنا آجائے گا 16 8 24 ٹھیک ہے 24 اور 26 اور 27 سو اس کو میں نے convert کر لیا base 10 یا decimal کے اندر سو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے convert کرنے کا سو ہم نے ابھی دیکھا کیا کہ binary کو decimal میں کیسے convert کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ binary کو octal میں کیسے convert کرتے ہیں ٹھیک ہے سو اسی کو میں آگے تاکی بطابتا ہوں آپ کو اب یہی number ہے اگر ہمارے پاس اسی کو میں convert کرنا چاہ رہا ہوں octal کے اندر ٹھیک ہے اس کو convert کرنا چاہ رہا ہوں میں octal کے اندر مطلب base 8 کے اندر convert کرنا چاہ رہا ہوں سو میں کیا کروں گا number کو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں one zero one zero one ٹھیک ہے number میں نے لکھ لیا اب میں نے کیا کرنا ہے basically ایک بات یاد رکھنی ہے میں ادھر note لکھ رہا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے جب convert کریں کہ binary to octal ہم نے کیا کرنا ہے pairs بنانے پیرز بنانے کتنے کا pair بنانے تین کا pair بنانے تین bits کا pair بنانے ہے then اس کا آگے کیا کرنا میں آپ کو ہوتا ہوں جب میں نے یہ تین لکھ لیا ادھر سے اس سائیڈ سے اس سائیڈ پیپیرنگ کرنی ہے یہ تین ہو گئے یہ دو ہو گئے اس کے ساتھ دو تھے ایک ہم خود سے add کر سکتے ہیں میں نے zero لگا دیا تو دو pairs میرے پاس بن گئے اب میں نے اس کے اوپر کیا لکھنا ہے two power zero two power one two power two two power three two power four two power five مطلب اسی طرح اس کی آگے ہوگی لیکن اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے ان کی values میں اوپر رکھ رہا ہوں one two four eight sixteen thirty two آپ نے جب ہم تین کا pair لے رہے ہیں تین بیٹس کا تین بیٹس کا پیان لے لیں تو ہم نے انہی تین بیٹس کی ویلیو کو کنسیڈر کرنا ہے مطلب ہر بار ہم one two four کو ہی کنسیڈر کریں گے ہر بار اس کی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں اب دیکھیں جب میں نے ان تین بیٹس کو لیا ہے تو دیکھیں یہ والا bit on ہے نا تو اس کی ویلیو کیا ہے one ہے پلس یہ آف ہے تو اس کی ویلیو zero لے تھی پلس یہ والا بھی اور اس کی ویلیو four آ رہی ہے سو four plus zero plus one اس کی ویلیو ان کو سب کو ایڈ کے کیا آ گیا five مطلب اس پیر کی ویلیو five آ گی میرے پاس اب میں نے next کیا کرنا ہے اب میں نے ان کی ویلیو جو ہے eight sixteen thirty two نہیں لینی ہے میں نے ان کی ویلیوز بھی میں نے کیا کرنا ہے one two four ہی لینے کیونکہ تین بیٹس اور تین پیر ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے تین کا پیر لے رہے ہیں سو جب یہ والا bit off ہے تو اس کی ویلیو zero یہ والا on ہے اس کی ویلیو two یہ والا بھی off ہے اس کی ویلیو zero ٹھیک ہے سو ہم نے کیا کیا ہے بسیکلی جو بیٹس on تھے ان کی ویلیو لکھ لیا ہے جو off تھے ان کی ویلیو zero کی ہے اب یہ والی پوائنٹ یہاں تک نا کمیشہ one two four ہی لیں گے جب ہم اوٹل میں کروٹ کر رہے ہوں گے ہر پیر میں ہم ان کی اس کی ویلیو one two four ہی لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے لہ در اگر پیر کر لیا ہے نا تو پھر اس کی جو ویلیو ہے نا اس کی ویلیو آپ ہمیشہ two power zero two power one two power two ہی لیں گے i think آپ کو یہ بات سمجھا گئی ہوگی ٹھیک ہے سو اس کا آنسر اب کیا آئے گا اس کا آنسر میرے پاس کیا آ رہا ہے ٹوینٹی آپ دیکھیں اس کی ویلیو two آگئی اس کی ویلیو five آگئی سو آنسر میرے پاس کیا آیا جب میں نے اس کو کنورٹ کیا آنسر میرے پاس آ گیا ٹوینٹی فائیو ٹھیک ہے سو جب میں نے اس کو بائنری کو کنورٹ کیا آکیل کے اندر تو آنسر کیا آیا ٹوینٹی فائیو اب ہم نیکس دیکھتے ہیں نیکس میں ہم نے کیا کرنا ہے بائنری ٹو ایگزا ڈیسیمل تنورین کرنی ہے ٹھیک ہے بائنری ٹو ایگزا ڈیسیمل میں کیا ہوگا اسی طرح یہی سیم پروسیجر ہے اس میں ہم نے سیمپل ایک کام ہم تھوڑا سا دیفرنٹ کرنا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پیرز ہی بنانے ہیں لیکن کتنے کے چار بٹس کے پیر بنائیں گے ٹھیک ہے چار بٹس کا ایک پیر بنائیں گے دن ان کو ایٹی اینڈ کمبائن کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے جو میرا پاس نمبر ہے لیٹس ہے کہ یہی نمبر ہے وان کس میں کنورٹ کرنا چاہا رہ ہوں کس میں میں سکسچینٹ میں سکسچینٹ میں 100&12 کو کس کنورٹ کرنا چاہا رہا ہوں میں ، ٹھیک ہے تو میں نے چار کنورٹ بنانا ہے ٹھیک ہے ٹرم بھی اس سایٹ سے شارٹ کرتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک رہ گئے تو میں تین زیرو خود سے لگا دوں گا کیونکہ زیرو ایڈ کرنے سے کوئی بھی ہی فرق نہیں پڑتا وہ بیٹس کیا ہوتے ہیں آف ہوتے ہیں اب سیم پروسیجر کہنا ہے ٹو پاور زیرو ٹو پاور وان ٹو پاور ٹو پاور ٹری سو اس کی ویلیو کیا ہے یہ وان ٹو فور ایٹ ٹھیک ہے سو اب چار بیٹس ہیں تو ہم اب آٹھ تک جا رہے ہیں ویلیو آٹھ تک جا رہی ہے مطلب جو اس کی ویلیو سو ہم نے جو بیٹس آن ہیں ان کی ویلیو لکھیں ون آن ہے زیرو آف ہے ون آن ہے ویلیو فور پلاس زیرو آف ہے ویلیو زیرو جب ان سب کو ایڈ کریں تو میرے پاس آنسل کیا آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پور پس ون فائیو اب ان کو دیکھیں سیم پروسیجر یہ بھی وہ ہی ہوگا وان ٹو فور ایٹ بہتماکہ الگ پیر ہے جب یہ تو اس کی ویلیو بھی تک جائے گی تو اب جو بیٹ آن ہے اس کو لیکھیں ویلیو پلاس زیرو پلاس زیرو پلاس زیرو سو ہمارے پاس ویلیو کیا آگئی ایندر سے ویلیو ہمارے پاس آئی وان ایندر سے ویلیو آئی فائیل سو آنسل ہمارے پاس کیا آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جب ہم نے کنورٹ کیا بائنری کو ہائے دیکھ ایک بات یادلت نہیں ہے میں نے آپ کو بتائی تھی ٹھیک فیفٹین کو ہم کیا لکھ رہے تھے فیفٹین کو ہم لکھ رہے تھے ایف سو آنسر کیا آیا ہمارے پاس ایف بیس سکسٹین کیونکہ ٹین کے لیے اے تھا الیون کے لیے بی تھا سکسٹین کے لیے فیفٹین کے لیے ایف تھا ہمارے پاس ایکسر دیسیمال نوڈیشن کے اندر ہے ٹھیک ہے سو یہ ہم نے اس میں کیا دیکھا بائنری سے دیسیمال میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں بائنری تو اکٹل اور بائنری تو ایکسر دیسیمال اب آگے ہمارے پاس ایک دو اور ہیں کہ اکٹل تو ایکسر دیسیمال کیسے کرتے ہیں اور ایکسر دیسیمال کیسے کرتے ہیں وہ چیز دیکھتے آگے